موسیقی یا کنابدو و یا کنستائین اچھا ڈے آئیزی خان خموشی 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 وہ جو خموشی اگر وہ ساؤنڈ سسٹم کو آپ نے نہ بچایا میں تقریر نہیں کر سکوں گا تو وہ ساؤنڈ سسٹم کو اچھا ہے کہ آپ آگئے آگئے لیکن دو چیزیں ایک ساؤنڈ سسٹم کو بچانا ہے اور ایک میری بہنے وہاں بیٹھی ہیں کھڑی ہیں ان سب کو آپ نے بچانا ہے اچھا ڈے آئیزی خان سب سے پہلے سب سے پہلے ماشاءاللہ عوام کا جو سمندر ہے جس طرح آپ جس طرح میں آپ یہاں آئے آپ نے مجھے عزت دی میں آج آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں دیرا وازی خان بہت بہت شکریہ اس کے بعد دیرا وازی خان تھوڑی خاموشی تاکہ آپ میری بات سن سکیں پہلی تفہہ میری کوشش تھی کہ میں آپ کا ڈی جی خان جو سب سے پاس بندہ کا علاقہ ہے پنجاب کا میں ادھر سے چیف منسٹر بنایا عثمان بزدار کو تاکہ آپ کی مدد کرسکے تاکہ پاکستان کے وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں جو پاس بندہ ہے میری کوشش یہ تھی کہ ایک ایسا چیف منسٹر آئے جس میں درد ہو جس میں غریب آدمی کی درد ہو جو علاقوں میں لوگ رہتے ہیں جدھر پانی نہیں بجلی نہیں ہسپتال نہیں ایک ایسا چیف منسٹر ہو جس کو درد ہو ان لوگوں کی اس لیے عثمان بزدار میں آپ کے پاس ایک ایسا انسان کو چیف منسٹر بنایا آج زیفیس پہ شباز شریف کی طرح شعبازی نہیں کرتا تھا بس ڈرامے نہیں کرتا تھا ایکٹنگ نہیں کرتا تھا آج زی تھی اور اس نے کام کیا اور میرا یہ چیلنج ہے کہ جو کام اس آپ کے علاقے میں ان تین سالوں میں ہوا ہے کبھی کسی پاکستان کی حکومت نے تک کام نہیں کیا جو ڈی جی خان کے لوگوں کے لیے ہوا ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ سنیں سنیں جو سب سے مجھے خوشی تھی کہ ایک غریب گھرانے میں جب بیماری ہوتی ہے تو سب سے زیادہ بے بسی اور میری بہنیں جانتی ہیں کہ بچہ بیماروں پیسے نہیں ہوں علاج کروانے کے لیے ہم نے ہم نے ہیلتھ کارڈ لے کے آئے دس لاکھ دس لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس کہ کہیں بھی کسی ہسپتال میں جا کے دس لاکھ روپے تک علاج کروا سکے یہ پہلی دفاع پاکستان کی تاریخ میں اچھا سنیں تو میں ڈی جی خان کے نوجوانوں خاص طور پر نوجوانوں سنیں مجھے سیف الدین نے کہا زبرتست کام کر رہا ہمارا ڈی جی خان کا نوجوان نوجوان بج 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 یہ جو الیکشن ہے یہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے الیکشن ہے یہ آپ کے مستقبل کا الیکشن ہے میرے نوجوانوں یہ ہے وقت ان چور اور ڈاکووں کو شکست دینے کا ان امریکہ امریکہ کے جوتے پالش کرنے والوں کو شکست دینے کا موسیقی سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کی ہے آپ نے لوگوں کو نکالنا ہے میری بہنوں آپ نے گھر گھر جا کے ہماری خواتین کو نکالنا ہے اور جو عورتوں کی پولنگ سٹیشن کے اوپر دھانلی ہوتی ہے آپ نے اس دھانلی کو روکنا ہے نوجوانوں آپ نے ہر پولنگ سٹیشن کے اوپر مجھے دس دلیر اور باشاور نوجوان چاہیے پیرا جانے کے لیے تو دیرا غازی خان دیرا غازی خان مجھے ذرا بتاؤ کہ آپ اتوار کے ایلیکشن کے لیے تیار ہو آپ آپ لوٹے کو شکست دینے کے لیے تیار ہو لوٹا کون ہوتا ہے ضمیر فروش ہوتا ہے جدر اقتدار ادھر لوٹے کا موں لوٹا اس الخانوں میں ہوتا ہے اور اس باری اس باری میری قوم پاکستان کے لوگوں یہ جو ضمیر فروش بکاو مال جو اپنے ہلکے کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ملک کیا قانون توڑتے ہیں آئین توڑتے ہیں اخلاقیات کے خلاف جاتے ہیں اپنا ضمیر بیچ کے یہ وقت ان کو شکست دینے کا اور جو اور جو پیسے لے کے ان کو خریدنے والا نون لیگ شباہ شریف ہم نے یہ شباہ شریف تم کان کھول کے سن لو آج شباہ شریف تم نے ہمیشہ امپائروں کو ساتھ ملا کے میچ کھیلا ہے اور اس باری امپائر بھی اپنے ساتھ ملا لو اس باری آپ میچ انشاءاللہ نہیں جیسکتے پہلے بھی پہلے بھی شباہ شریف ڈی جی خان کے لوگوں نے تمہیں پھینٹا لگایا الیکشن میں پہلے بھی آ رہو اور انشاءاللہ اس باری بھی اچھا جی جی خان کے لوگوں آج مجھے بڑی تکلیف ہوئی سن کے سپریم کورٹ نے کہا کہ تفتیش نہیں کی گئی مراسلے کے اوپر وہ خط جو سائفر جو امریکی ڈانر لو اور جو ہمارا اسد مجید واشنگن میں ایمبیسٹر تھا اس کے بیت میں جو گفتگو ہوئی آج سپریم کورٹ مجھے تکلیف ہوئی انہوں نے کہا جی کوئی انویسٹگیشن نہیں ہوئی بڑے عدد سے اور میں اپنی عدلیہ کو ہمیشہ بڑے عدد سے مخاطب ہوتا ہوں کیونکہ ایک ملک کی ایک مستقبل ایک ازاد ایک مضبوط عدلیہ ایک ایسے جج جو کریٹبل ہوں اس پہ ہوتی ہے تو میری تو تحریک کا نامی انصاف ہے ہماری تو کوشش ہی اس ملک پہ انصاف لانے کی وہ ایک اچھی عدلیہ کے بغیر انصاف نہیں ملک پہ آتا تو میں آج سوال پوچھتا ہوں کہا گیا کہ انویسٹگیشن نہیں ہوئی میرا سوال آج یہ کہ میں نے پہلے کیابنٹ کے سامنے وہ مراسلہ رکھا کیابنٹس کے منٹس موجود ہیں اس میں ایک امریکی انڈر سیکٹری پاکستان کے امبیسٹر کو دھنکی دیتا ہے کہ امران خان کو وزالت عزمہ سے اگر نہیں ہٹا ہوگے تو پاکستان کے لئے مشکلے آ جائیں گی اور اگر اس کو ہٹا دوگے تو ہم معاف کر دیں گے میں آج اپنی عدلیہ اور ساری کو ہم سے پوچھتا ہو کہ اس سے بڑی بائیس کروڑ لوگوں کے لئے اس سے زیادہ توہین کیا ہو سکتی ہے کہ ایک امریکی ایک امریکی انڈر سیکٹری دھمکی دے رہا ہے بائیس کروڑ لوگوں کے منتخب وزیراعظم کو امبیسٹر کے ذریعے کہ جی اس کو اگر نہیں ہٹاؤگے تم مشکلات ہوں گی پاکستان کے لئے تو میرا سب سے بڑا سوال یہ کہ یہ امران خان کو دھمکی نہیں یہ امران خان کی توہین نہیں یہ ہماری سب کی بائیس کروڑ قوم کی توہین ہے اور میں اس مراصلے کو لے کے میں نے کیبرٹ میں رکھا میں نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے رکھا پارلمنٹ کے سامنے رکھا ہم نے سپیکر نے وہ مراصلہ سائپر سپریم کورٹ کے چیف جسرز کو بجھوائا پریزنٹ اپ پاکستان نے وہ مراصلہ چیف جسرز کو بجھوائا کے انکواری ہو تو اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا تھا میں ہم نے جو کمیشن بنائی انویسٹگیٹ کرنے کے لیے ہماری کم من چلی گئی بند ہوگی وہ کمیشن تو میں آج سوال پوچھتا لیے ہماری ہماری میرے یہ شریف شریف سوال پوچھتا 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 ہاں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو شباہ شریف دیزل کی قیمت کم کرو آج تیل کی قیمت دنیا میں جب ہم گئے تھے اس سے بھی کم ہو گئی ہے اور جب ہم گئے تھے تو پٹرول ڈیٹھ سو روپے لیٹر تھا آج دھائی سو روپے لیٹر ہے اور جب ہم گئے تھے تو فضل رمان ایک سو چوالیس روپے لیٹر تھا آپ نے ایک سو تیس روپے فضل رمان کی قیمت بڑھا دی ہے تو ہم یہ چاہ رہے ہیں شباہ شریف کہ اب جب عالمی منڈی میں تیل لیچی آیا ہے تو عوام کے لیے قیمتیں کم کرو یہ آئی ایم ایف کے سامنے تھوڑی دلری سے کھڑے ہو ہم ڈھائی سال آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے ہم نے اپنی قوم کو بچایا مہنگائی سے ہم نے اپنے ملک کو اٹھایا معیشت اٹھائی ایکسپورٹس بڑھائی ہم نے سب سے زیادہ پیسہ کٹھا کیا سب سے زیادہ ڈولر پاکستان میں آئے سترہ سال میں سترہ سال میں سب سے زیادہ ترقی ہمارے دو آخری سالوں میں ہوئی تم دونوں نے تو ملک کا خون چوسا تمہارے سے تو بہتر مشرف تھا مشرف نے تو صرف ایک ہی غلطی کی کہ تمہیں اینہ ہو دیا نہیں تو تمہارے سے تو وہ بہتر تھا تم دونوں خاندان تم دونوں خاندان اب میری غور سے بات سن لو بیس سال ایک دوسرے کے خلاف آپ نے لوگوں کو کہا کہ وہ کہتا تھا زرداری کرپٹ ہے وہ کہتا تھا نواز شریف کرپٹ ہے دونوں ہی چور تھے پھرے کٹھے ہو گئے ہو آج دونوں کٹھے ہیں اور انشاءاللہ یہ جو الیکشن ہوگا اتوار کو تم دونوں کو ایک ہی گین سے دو بکٹے انشاء نہ گراؤں گا اور تھوڑی دیر میں انشاءاللہ وہ تیسری بکٹ بھی گراؤں گا فضل ریمان کی ساتھ ساتھ تمہارے اچھا میں بھولنا جاؤں دی جی خان الیکشن کمیشنر الیکشن کمیشنر سکندر تمہارے آج سپوکسمن نے سٹیٹمنٹ دی ہے اور ایک بزدلانہ سٹیٹمنٹ کہ جی جواب دو ہمیں مجھے تم جواب دو تم مجھے آج بتاؤ کہ تم سارے پاکستان کے الیکشن کمیشنر ہو ہفتے میں تین دن لاہور میں کیوں گزارتے ہو جواب دو جب جواب دو کہ مریم اور حمزہ کے قدموں میں تم کتنی دفعہ بیٹھتے ہو جواب دو مجھے ہمارے پاس ریکورڈ ہے کہو تو ہم بتائیں گے کہ کب کب تم ان کو ملنے گئے اپنی خدمت دینے لگئے کہ الیکشن تم نے کیسے جیتنا ہے ساری اپنی ٹیم کو لاہور کسی لے کے جاتے ہو کیا اسلام آباد میں کام نہیں ہو سکتا اور جو ہم انشاءاللہ میں تو چھوڑا ہوں سکندر سلطان یاد رکھ لو یہ قوم تمہیں معاف نہیں کرے گی تم نے جو سندھ کا الیکشن کروایا ہے وہ الیکشن نہیں تھا تمہارے اپنے یہ جو تم اور نون لیگ تو ایک ہی ہو تمہارے اتحادی پیپلز پارٹی اور جے یو آئی انہوں نے بھی سندھ کے الیکشن کے اوپر کیا کہا ہے پندرہ فیزت سیٹوں پہ لوگ کھڑے نہیں ہوئے کیونکہ کیسز کر دی ہیں ان پہ ایف آئی آر کاٹ دی پولیس نے ڈرا دیا جو زرداری اور یہ یاد رکھنا ڈیڈی خان آپ تو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ تیس سال سے اس ملک کی بڑی بیماری زرداری ہے ساری دنیا جانتی ہے اس نے کس طرح لوٹا اس ملک کو ابھی کراچی میں جو پانی آیا ہوا ہے جس طرح اس کا بیٹا کہتا ہے نا جب بارش آتی ہے پانی آتا ہے تو جب بارش آتی ہے پانی آتا ہے تو تم نے کیا کہا ہے تم نے کیا کیا ہے چودہ سال سے بیٹھے ہوئے ہو چھ ہزار ارب روپیہ سندھ حکومت خر کر چکی ہے چھ ہزار ارب روپیہ ان پچھلے گیارہ بارہ سالوں میں کندھر گیا وہ پیسہ کراچی جو پاکستان کا فنانشل کیپٹل ہے جب بارش ہوتی ہے ڈوب جاتا ہے بارش نہیں ہوتی تو پانی نہیں ہوتا پیسے دے دے کے وہ ٹینکر مگواتے ہیں ٹینکر مافیا بھی ٹینکر مافیا سے بھی زرداری پیسے لیتا ہے پانی آتے ہیں بارش آتا ہے تو پھر نیچے بارش نہیں آتا تو پچھارہ پانی نہیں وہاں اور زرداری خاندان کے پیسے میں اضافہ دولت میں اضافہ چوری کر کے پیسہ ملک سے باہر ان کا مقابلہ لگا ہوا ہے دونوں کا ادھر سے شریف خاندان ادھر سے زرداری چوری کر کر کے ملک کا پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں اور الیکشن کمیشنر سکندر سلطان یہ جو تم نے ایل جیے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کروایا ہے یہ کوئی الیکشن تھا دس کا کے اندر بیس پولنگ سٹیشن کے اوپر بیس پولنگ سٹیشن کے اوپر بیزاد کیا ہوئی الیکشن ہی زیادہ کینسل کر دیا یہاں سندھ کا لوکل گورنمنٹ الیکشن جس طرح کی وہاں ہر قسم کی دانلی ہوئی اور جو آپ کا سندھ کا الیکشن کمیشنر تھا وہ کیوں نہیں بولا کیونکہ وہ زرداری کا ترخواہ دار ہے سندھ کممنٹ کا ملازم ہے کچھ نہیں نظر آیا تمہیں تمہارا تو اوت ہے صاف اور شفاف الیکشن کروانے کا تمہارا تو منڈیٹ ہے آئین کہتا ہے صاف اور شفاف الیکشن کرواؤ ہر جگہ جدر جاتے ہیں ہر قسم کا ہر قسم کی انتظامیاں مداخلت کر رہی ہے ہر جگہ دلا رہی ہے دھمکا رہی ہے ہمیں کسی نہ کسی طرح کے لوگ ڈر کے ووٹ نہ کریں یہ چوروں کو جتا دیں پولیس وہاں جو ابھی پچھلی جگہ پہ لیا کے اندر ڈی سی جھنک کے اندر ڈی پیو وہ پوری الیکشن کیمپین لڑا رہے ہیں لیکن الیکشن کمیشن کو نہیں پتا چل رہا اور اوپر سے ان کی مدد کرنے کے لیے مسٹر ایکس لہور میں بیٹھا ہے کون ہے مسٹر ایکس فکر نہ کرو آپ کو پتا چل جائے گا کون ہے مسٹر ایکس پوری کیم کھیر رہا ہے حکم ملیا ہوا ہے کہ تم نے ان چوروں کو جتا رہا ہے اور وہ صرف ایک مشن اور ایک اس نے مسٹر وائل ملتان بھیجا ہوا ہے سب کو پتا چل جائے گا زیادہ دیر نہیں ہے لیکن دیرہ غازی خان کے نوجوانوں میں تمہارے سے اتوار کو ریزلٹ لینے آوں گا اگر اتوار کو نہ آیا تو آوں گا انشاءاللہ جب آپ سیف الدین خوصہ کو باری اکثریت سے جتا ہوگے کیونکہ مجھے یہ بتاؤ ہاتھ کھڑا کر کے کہ کیا لوٹے کو جیتے دوگے ماشاءاللہ ماشاءاللہ گھر گھر جانا ہے یہ یاد رکھنا کرکٹ کے گراؤنڈوں میں میں نے ایک چیز سیکھی تھی جب تک آخری گین نہیں کھیلا جاتا میچ ختم نہیں ہوتا جو چیمپئن ہوتا ہے جو چیمپئن اور جو ماشاءاللہ آپ چیمپئنز ہیں نوجوان خاص طور پر چیمپئن ہیں یہاں کے آخری گین تک مقابلہ کرنا ہے ریزلٹ لے کے آنا ہے اور انشاءاللہ پھر ہم سب مل کے میں بھی آوں گا سیف الدین کے پاس آپ کے پاس اور عثمان بزدار کے پاس اور انشاءاللہ ہم جیتنے کے بعد اللہ کا شکر کریں گے جشن بنائیں گے پاکستان زندہ بات